جی جناب ایک ایسی ڈرنگ جس کو سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عورتیں دنیا میں اس وقت پی رہی ہیں اپنے ہارمونل ایم بیلنسز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سی عورتیں مطلب لاکھوں کی تعداد میں جو ماں نہیں بن پا رہی تھی انہوں نے دوبارہ سے کنسیف کیا عورتوں کا بیلی فیٹ کم ہوا ان کے ہارمونل ایکنیز ختم ہوئے ان کے بال گرنا بند ہو گئے ان کا مٹاپا جو جگہ جگہ پہ ان کو تھائرائیڈ لیور یا انڈومیٹری آسس کی وجہ سے تھا وہ ختم ہوا پی سی او ایس کے سارے سمٹمز نہ صرف ختم ہوئے بلکہ پی سی او ایس پی سی او ڈی کی بیماریاں ریورس ہوئے پری ڈائیبیٹک سٹیٹ میں تھی وہ ریورس کیا تھائرائیڈ ہارمونز پہلے سے بیٹر ہوئے آپ کا میٹابولزم پہلے سے اچھا ہوا لیور زیادہ اچھی طرح سے کام کرنے لگا عورتوں کے فیشل ہیئرز ختم ہوئے ان کے جو سٹریس لیولز تھے جو فٹیگ تھی جو انزائیٹی تھی وہ ختم ہوئے ان کے مائگرینز ختم ہوئے جو ان کے موڈ سوینگز تھے ان کے جو سیمٹمز تھے چڑھ چڑھاپن لڑائی جھگڑا بات بات پہ رونا وہ ختم ہوا جناب میں یہ ڈرنگ جو ہے یہ مارکٹ میں مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ مختلف برینڈز اپنے مختلف ناموں سے بنا رہی ہیں میں یہ پانچ سال سے پی رہی ہوں شروع میں ہارمونل ایم بیلنس کی ٹریٹمنٹ کے دوران میں نے اس کو دو سے تین سال ریگولر پیا اور اب صرف میں اس کو ایزا منٹیننس ڈوز استعمال کرتی ہوں کرتی ہوں پر بہت کم جب مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے میں اس کو آپ کی تمام ڈیٹیل ڈوزے جس کو کس طریقے سے بائی کرنا ہے وہ سارا سم جاؤں گی میں جب اس ڈرنگ کی تصویر لے رہی تھی اپنی تھم نیل کے لیے تو میری بیٹی نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ وہ کہا کہ وہ یہ ڈرنگ پینا چاہتی ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا ابھی آپ نہیں پی سکتے ہو جب آپ تیس سال کی ہو جاؤ گی تو پھر پینا میں نے ایسا کیوں کہا تیس سال میں ایسا کیا ہو جائے گا دیکھیں پندرہ بیس سال پہلے کے دور وقت اور تھا آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا سوشل میڈیا ایکسپوزر کا اور ہم پیٹرو کیمیکل ورلڈ میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارا ایکسپوزر بے پناہ کیمیکل سنثیٹک سکین کیر پروڈکس پیسٹیسائیڈ پولوشنز پلاسٹک ہائی کارب ڈائیٹ ہماری انفلمیٹری ڈائیٹ ڈیری جو کہ انتہائی خطرناک اور زیادہ تر جو اسی پرسن بیماریاں عورتوں میں ہو رہی ہیں اسٹروجن ڈامیننس فیشل ہیئر انفرٹیلیٹی وہ ڈیری اور شگر کی وجہ سے ہو رہی ہیں عورتوں میں ہارمونز کی خر کی اصل وہ جائی ہے اس کے علاوہ برد کنٹرول پیلز جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں انٹی بائٹیکس میڈیکل میڈیسنز کا استعمال گیجرز کا بے دریگ یوز ان سب چیزوں نے جی کیا کیا ان سب چیزوں نے ایک تو ہمیں نیوٹرین ڈیفیشنٹ کر دی ہے دوسرا ہماری باڈی کے اندر اور باہر بے پناہ انفلمیشنز بیماریاں پیدا کر دی ہیں جو سکین پر اور سکین پر مختلف سکین ایشیوز کی شکل میں اور جسم پر مٹاپے کی شکل میں سٹریس انز سائیٹی فٹی یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب ہرمونل ایم بیلنس ہے یہ ایک دن میں دو دن میں نے ہوا اس لیول پہ جو ہے آپ کی جنگ تین چیزوں سے انفلمیشن جو اندر چل رہی ہے باڈی جس پر مٹاپا ہے اور بہت ساری چیزیں سکین جس کے اپنے الگ ہی مسئلے الگ ہی حوالے ہیں صرف ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کو ہرمونل ایم بیلنس کیوں ہوا ہے کیوں آپ کو ڈاکٹرز نہیں بتاتے صحیح میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ کے ہرمونز گلین� جسم کے تحت کام کرتے تھے اور ان تینوں کا وہ جو بیلنس ہے نا وہ بگڑ چکا ہے اسی لیے آپ کو ہرمونل ایم بیلنس ہو گیا اور آپ کی پوری باڈی پر سکین پر اور یہ سمٹمز آپ کو باڈی جو ہے وہ تھروک کر رہی ہے سکین کے اوپر بھی جسم کے اندر بھی اور باہر بھی اس لیے آپ کو ہرمونل ایم بیلنس ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرایا ہوگا بلکل کرایا ہوگا لیکن وقتی آرام کے بعد آپ دوبارہ زیرو پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ گھر پہ آپ خود بھی بہت ساری سکین پروڈکس آئے دن کچھ نہ کچھ تھوپتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں آپ نے ہرمونز کو بیلنس کرنے کے لیے سیڈ سائیکلنگ جیسی چیز بھی کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک لیمٹ ہے یہ ایک حد تک کام کرتی ہے آپ نے ہر بلٹیز کاوے بھی ضرور پیئے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں اس پوائنٹ پر آپ کو بہت زیادہ اگریسیو اپروچ چاہیے ہوتی ہے ہرمونل ای جگہ پہ آتی ہے اور منٹیننس کے لیے آپ جو ہے یہ کاوے ہر بلٹیز یہ لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ لوگ ایڈوکیٹ ہو سکیں اور دوسرا میرے چینل ہیلڈی فکسز آف مای لائف میں میرے سب بھائی بہنوں کو میرا السلام علیکم اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے شکریہ ہرمونل ایم بیلنس کے حوالے سے آج میں جس سپلیمنٹ کی بات کروں گی وہ آئینوسیٹال ہے یعنی اس کی جو فارم استعمال کریں گے ہم وہ ہے میو آئینوسیٹال ٹھیک ہے جی اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ہرمونل ایم بیلنس کے حوالے سے جو ٹارگٹ سپلیمنٹ دیا تھا وہ ڈیم تھا جو کہ اسٹروجن ڈامیننس پہ اوپر کام کرتا ہے آج ہرمونل ایم بیلنس کے لیے میں آپ کو میو آئینوسیٹال سجسٹ کر رہی ہوں جو کہ آپ کی انسلین سنسیٹیوٹی پہ انسل یعنی تیس پینتیس چالیس پچاس سے اوپر ہر عورت کو لینا چاہیے چاہے آپ شادی شدہ ہیں چاہے آپ غیر شادی شدہ ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل آپ کی ہائی کارب ڈائیٹ جو ہے آپ کا شگر ڈیری جو ہے وہ آپ کو انسلین ریزسٹنٹ کر دیتا ہے انوسیٹال بیسکری جو ہے وہ ایک شگر چینی کی طرح ہے چینی کا آلٹرنٹیو آپ اس کو کہہ دیں بیا آپ کا جو بلڈ شگر اس کو ڈاؤن کرتا ہے آپ کو انسلین ریزسٹنٹ نہیں ہ ہونے دیتا مطلب کھانا کھا کے جیسے آپ مرے ہوئے رہتے ہیں آپ میں انرجی نہیں رہتی آپ کے انسلین لیولز ہائی ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بیماریاں لگیں گی آپ کے اندر میل ہارمونز بہت زیادہ بنیں گے جس سے ایکنی فیشل ہے اور بیلی فیٹ ہوگا اب یہ بی وائٹیمنز میں سے ہے اس کو وائٹیمن بی ایٹ بھی کہتے ہیں اب اس کے بے پناہ فائدہ ہیں سب سے پہلے تو آپ کی شگر کریونگز کو ختم کرے گا آپ کے بلڈ شگر سپائک نہیں ہونے دے گا یہ انٹی ڈپرسنٹ ہے انٹی انزائیٹی آپ کے سٹریس آپ کے موڈ لیولز کو بیٹر کرے گا ہیئر فال ایکنی اور جو فیشل ہیئر ہوتے ہیں وہ انسلین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کو سینسٹیف کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا دوسری سب سے بڑی بات پی سی ا ایس یا ڈائیبورٹیز میں میٹ فارمن جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے خطرناک ترین نتائج ہوتے ہیں اور جو آئینوسیٹال ہے وہ بلکل اس کا سیف آلٹرنٹیف ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ہوگا کہ آپ کی منسٹرل سائیکلز جو ہیں وہ ایکسیلنٹ ہو جائیں گی پی ایم ای سیمٹمز جو ہیں وہ ختم ہوں گے آپ کے پیریڈز کو بلکل سموتھ کرے گا بلکل ٹائم پر آپ کو ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کے فیمل ہارمونز ایل ایج اور ایف ایس ا اچھے اس کو ٹھیک کرے گا تھائرائیڈ فنکشن بیٹر ہوگا اور پرگننسی کی میں کیا بات کروں وہ بلکل ایبسلوٹلی ہنڈرڈ پرسن پاسیبل ہوگی اچھا میں آپ کو بتاؤں اس وقت میرے پاس یہ لوکل جو ریگولر اووہ فکس برینڈ ہے یہ اس کا میرے پاس یہ میو آئینوسیٹال ہے سکرین پر جو ہمیں جا رہا ہے وہ میو فالک ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور اور ایکسپینسیو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں آپ کی جو لوگل لوکل شہر کے اندر ریگولر جو کمپنیز ہوتی ہیں نا ان کے آپ میو آئینوسیٹال ٹونڈے وہ آپ کو زیادہ کم قیمت پر ملیں گا یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ باکسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک باکس کے اندر جو ہے وہ ٹین ساشز ہوتے ہیں یعنی ایک مہینے کے لیے آپ کو تین باکسز چاہیے ہوتے ہیں تو یہ آپ یوں کریں کہ آپ شاپ میں جائیں جیسے میں جاتی ہوں شاہین ڈی واتسن میں جاتی ہوں اور میں جو ایک بار خریدتی ہوں اگلی بار وہ برینڈ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹی کمپنیاں بناتی ہیں آئینوسیٹال ہے یہ ایک ہی شگر ہوتی ہے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے کالیٹی کا ٹھیک ہے اور آپ کو پانچ سو ایم جی نہیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایک سے دو گرام چاہیے ہوتی ہے یعنی ٹو تھاؤزنڈ ایم جی چاہیے ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی دو ہزار ایم جی سے اوپر نہیں جانا کیونکہ اس سے جو ہے کافی ساری کامپلیکیشنز اور پرابلمز ہو سکتی ہیں وہ صرف ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے گھر پر جب بھی آپ ٹریٹ کریں گے تو آپ ایک ہزار سے دو ایک گرام سے دو گرام یعنی ایک ہزار ایم جی سے دو ہزار ایم جی کے درمیان ہی لیں گے اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمٹی سٹمک لے سکتے ہیں اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کرتی ہوں اس لیے میں مایو آئینوسیٹال ایمٹی سٹمک نہیں لیتی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے وہ فاسٹ بریک ہو جاتا ہے تو میں کھانا کھانے کے تقریب جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد لیتی ہوں آپ اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے ساڑھے چار سو ٹائپ سمتنگ ہے نارمل روم ٹیبریچر پہ آپ نے پانی لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک ساشے پورا گھول لینا ہے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور میں کیونکہ آپ کو بتایا میں فاسٹنگ کرتی ہوں میں ایمٹی سٹمک نہیں لیتی ہوں کیونکہ آئینوسیٹال ایک شگر ہے جو کہ آپ کا فاسٹ بریک کر دیتی ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آدھے پون گھنٹے کے بعد جو ہے میں اس کو لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا بہت آرام سے میں ڈینر تک چلتی ہوں مجھے شگر سپائکس نہیں مجھے خیر اب ہوتی ہی نہیں ہے شگر سپائکس کیونکہ میرا لائف سٹائل ایسا ہو چکا ہے آپ اگر بگنر ہیں آپ تیس سال کی ہیں تو آپ صرف ایک مہینے تک لو اگر آپ کو ہرمونال ایکمی ہے آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے اور آپ کا بیلی فیٹ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں بچے کہ آپ اگر صرف یہ سمجھو کہ یہ پوری پی لینے سے جو ہے وہ جاد نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ اپنے کارز خاص طور پر انار جس میں گندم شامل ہوتا ہے آپ کو چھوڑنا ہوگا پاستہ نوڈلز میدے والی چیزیں بیکری ہر قسم کی شگر جو ہائی شگر والے فروٹس ہیں وہ چھوڑنے ہوں گے اس کے ساتھ اپنا وائٹیمن ڈی اومیگا تھری لیں صرف ایک ہفتے کے اندر سات دنوں میں آپ کی ایکنی ختم ہونا شروع ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے سکرین پر ایک امی جا رہا ہے جو انگریڈینٹس ہیں اوہ فکس کے اس میں جو ہے مایو این این اوسیٹول دو گرام ہے یعنی یہ ایک ساشے کے انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں ال میتھل فولیٹ جو ہے وہ چار سو ایم سی جی ہے اور بی ٹویل آٹھ ایم سی جی ہے لیکن ابھی جو سکرین شوٹ آ رہا ہے سامنے آپ اس کی تصویر لے لیں سکرین شوٹ لے لیں ایک بیسٹ مایو این اوسیٹول کا جو سپلیمنٹ ہوگا نا وہ یہ کمبینیشن ہوں گے اس میں مایو این اوسیٹول دو گرام ہوگا ڈی کائرو این اوسیٹول ہوگا کو کیو ٹین میتھل ف اور بی ٹویل ہوگا آپ کو جیسے ہی مایو این اوسیٹول اگر آپ دکان پہ چیک کریں اور آپ کو یہ کمبینیشن نظر آتا ہے نا فوراں اس کو خرید لیں کیونکہ یہ پرفیکٹ ہے مایو این اوسیٹول کے مجھے اتنے فائدے ہوئی ہیں کہ میں اس کو اپنی لائف سے نہیں نکالتی ہوں اور میں سٹل آپ کو بتایا ہے میں اس کو یوز کر رہی ہوں کچھ ویڈیوز کے لنکس جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی ہرمونل ایم بیلنس سے ریلیٹڈ آپ یہ کر کے د دیکھیں مجھے کامنٹ کریں بتائیں اگلی ویڈیو پہ ملیں گے تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ